گیان ہے تو وہ کمپلیٹ گیان کبیر پرمیشور نے سن اپنے مخاروید سے بولا تھا کبیر وانی کبیر بیچک کبیر جی کی ساکھی یہ سب مالک نہ آہ کا بولی تھی کہا ہے تیتیس ارب گیان ہم بھاکیا اور مول گیان ہم نے گپ تھی راکیا تو اس میں بہت وستار کے ساتھ کہا ہے تو وہ گیان پھر کبیر پنت کے وقتیوں نے گوشے ویکال کے دوٹوں نے کبیر ساگر میں کچھ گھڑ بڑی کی تو پرماتمان گریب داستی کے کمپوٹر میں ڈال دیا انتہ کرن میں سار آیا پھر انہوں نے ایجر ٹیپ ریکوڈر پھر بول دیا وہ بارنی آپ کو سناتے ہیں کیا بتاتے ہیں تیرے درپن داگ لگیا رہے تیرے درپن داگ لگیا رہے بھائی آرے تیرے درپن جڑپاہن جگتھ گیا رہے ہیں اب کیا بتاتے تھے گریب داستیب جی پرماتما سپرابت گیان کو کہ اس میں چھوہ چھات بہت تھی اور برامن ورگ اپنے آپ کو بہت زیادہ سریشت مانتے تھے ایک جاتی کا ابیمان چرم سیما پر تھا اس میں ان کو سمجھانے کے لیے چیشتہ کی تھی کہ بھائی براماتما کے کرمیں اندو برامن سودر یہ نہیں ہیں یہ تو کرما دار سے مانو نے اپنے ڈیوائیڈ کیے تھے کام اب تم ایک دوسرے سے اتنے دور ہوگے تم ایک پتا کی جیو ہو ماں کے پیٹ میں بھی تم ایک ہی سچی چیمہ برامن بھی بار آیا ماں کے گرب سے جب جیر میں لپٹکایا تھا اور بار نہ کہ تو نہ دوگا بامن بن گیا اور ایسے ہی سودر آیا تھا ایسے ہی اکشتری آیا ایسے ہی ویسے آیا تھا تو انتر ہے کرم کا کہتے ہیں اونچ نیچ اس ویدھ ہے لوئی اور کرم کو کرم کا ہاں دوئی بھنڈے کرم کرنیاں دوشت کرم کرنیاں چاہیے برامن بھنیا چاہیے اکشتری سودر ہے ویسے ہے وہ تو نالا ایک آدمی ہے دوشت ہے راچھے کام کرنیاں کسی بھی جاتی میں ہے وہ نیک آدم ہے اونچ نیچ اس ویدھ ہے لوئی اور کرم کو کرم کا ہاں دوئی تو یہاں کیا بتاتے ہیں تیرے درپن داگ لگیارے بھائیارے جڑپاہن جگتھ ٹھگیارے ان پندتوں کو جو برامن گروہ پدھ پاپ ویرازمان تھے ان کو کہا پرماتمانے سنتوں نے عام جاتی سے کوئی لنک نہیں تھا اس کا جیسے جیسے میرے دادا گروہ جی جاٹ جاتی سے تھے گاؤں چھاولا ڈلی میں نظر گھڑ سے گھڑ گھاں روڑ پر تو وہ چیار ویسے کے آچاریے ہوگی کاسی ویدھا پیٹھ پڑ کے اور پندت چیدانند کہل آئے پندت چیدانند خرکودہ کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے گوپالپور وہاں آج بھی آسرم ویدوان ہے اس پر لکھا ہے پندت چیدانند آسرم گوپالپور اور میرے گردیو تھے وہ برا من جاتی سے تھے گاؤں پیتاواس بڑا جلا بیوانی دادری کے پاس اور وہ اپنے آپ کو پندت نہیں کہتے تھے وہ تو سنت کہتے تھے تو ہم نے ایک پرمپراغت ذاتی مان لی تو جاتی سے یہاں لے کر نہیں ہے یہاں کیول جو گروپد پر براجبان ہیں جو آپ نے آپ کو بیدو اور گیتا کے مارک درسک مانتے ہیں اور ساستر گرد گیان دے کر دنتا کو بھرمیت کر رہے ہیں ان کے بھی سیم کہا ہے کہ تم سچائی سے دور ہو کر انیم بنا کر بیٹھئے اونچ نیچ میں اڑج گئے جیتوں برا من برا منی جایا تو آن باٹ کیوں نہیں آیا اگر تم برا من ہے اور تیری ماں بھی برا منی ہے اور سب تم اوروں کو نیچ سمجھتے ہو تو تو ماں کی جیسے اور اُتپن ہوئے اسی طرح تو اُتپن ہوا ہے تو کتے اور کا تک ہوئے کھائی مگے لکھڑکے جو مانتے دوبرا من ساتھ یعنی تیرے راستے سارے نیارے ہیں تو کیا بتاتے ہیں تنگالیا کند جنے ہو تم بھولیا باٹ بٹے ہو تنگالیا کند جنے ہو تم بھولیا باٹ بٹے ہو کمل تمہارا مودہ ایک جننی ایک دودہ ہے سب ہارڈ سام مل گودہ یام کو برامن کون سودرا تن بید نظائنیاں دھرکا یہ سب ایک سام تن بھرکا بھرکا وانے کور ہے یہ بھرکا فیرا کرتے ہیں دیکھیں اپنا مسلمان عورتیں اس کو بھرکا کہیں اوپر تلے کر نیچے تھی ڈکھ لیں کپڑے تھی ایڈیت آئی کہتے ہیں یوں ہارڈ سام تن بھرکا یوں ہارڈ سام کا بھرکا پہ رہے ہیں سب کا ایک جیسا ہے تنگان نہ پایا گرو کا یام کون ہندو کون ترکا سب ایک سام مل دھیرا یام کو چلا کو پیرا تم چھانوں نیر اور کھیرا ہوگا گھر چوڑ ہدیرا کیا اڑشٹ تیرت نائے دور کا میں داگ دگائے جاں رہتے انگن منہ جن جھیمر کو گلدین بہوید بھن اچاری یو جو ٹھا کھیل جواری ست نام گریب سہائی گٹ موسیخہ بلائی ہوئی ہوئی آپ کیا بتاتے ہیں کہ اے پندت جی تنگل مجھنے او گال تو بن گیا برامان تو تو رشتہ بھول گیا تو بھولیا بات بٹے ہو بٹے ہو ہوتا ہے را چالتا یعنی جو بات چل رہا ہے یعنی بھگتی مارک کو تو بھول گیا دوسری دیشا پکڑ گیا ساشتر ویدھی ٹاگ کا منمانہ آچن کر رہا ہے جس کارن سے تیری ویدھی بھگتی کی خراب ہوگی ترہا جیون ورث ہو رہا ہے کیا بتاتے ہیں کہ تُو نے یہ کمل تمہارا مدھا ایک جننی ایک دودھا یعنی سبھی مانوس جتنے ہیں ایک ہی ان کی ماں ایسی ہی ماتا ہے ایسی ہی پیتا ہے اور ایسا ہی دودھ سب پی رہے ہیں پھر کیا بتایا ہے کہ یہ کمل تمہارا مدھا تیرے درپن داگ لگا رہے ہیں تیرے انتہ کرن میں میل لگ گیا تجھے تطوے گیا نہیں جس کارن سے بھرمیت ہو کر کہ تُو مانوں کے اندر بھی انتر مان رہے ہو اور اس انتر کو بھی نہیں ماننا آتا اور سب کو بتایا ہے تیرے دیرے دیا جتا ہے اور مذہب سے ہی دیفرینڈسیٹ کرتے ہو یہ بتاتے ہیں یہ کہتے ہیں کمل تمہارا مدہ ہمارے سریر میں کمل بنے ہیں مول کمل پھر سواد کمل نابی کمل ہردیہ کمل اور یہ کنٹ کمل پھر ترکتی کمل سینسرار کمل ان میں کیا بتا ہے کہ تمہاری سادنہ ٹھیک نہ ہونے سے تمہارے کمل جتنے ہیں وہ مرجھائے پڑے ہیں مدھے ہو رہے ہیں اُلٹے ہو رہے ہیں اپنی آتموں ہمارے کمل جو ہے سب کے جب تک یہ ست بکتی ستنام اور یہ منطر آپ کو دیتے ہیں پر تھا منطر نہیں ملتا تب تک سب کے کمل سکڑی پڑی ہیں پنتڑیاں اندر چھوٹی چھوٹی سی انتڑی ہوتی چھوٹی چھوٹی پتی سی جیسے کمل کے پھول کی پتی ہوتی ہیں اس پرکار کی چھوٹی چھوٹی پتی سی ہوتی ہیں آتہ کی اور وہ بغیر بکتی کے ایسے سکڑ جاتی ہیں اکٹھا جیسے پھول کھلتا نہیں تو بند ہوتی ہے ڈوڑڈی ٹائپ سی اور جب یہ ست بکتی سٹارٹ ہوتی ہے پر تھا منطر آپ کو دیتے ہیں تو آپ کے کملوں میں جیسے ہوا بڑھا گنا بلے ڈرم ہیں نیو ہوا بڑھتی چھوٹی جاتی ہے اور پھر وہ دیرے 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 ایسے کر کے ایسے کھل جاتے ہیں پرماتما کہتے ہیں تم نہ دیکھے کہ تمہارے کمل تا مد دے پڑے ہیں کیونکہ بگتی ٹھیک ہے نی تم یہ راگ گدویس کٹھے کرو گے اور تمہارے در بھریا کے مسلمان کا ہم بڑے ہندو کا ہم سوچتے ہیں پرماتما کہتے ہیں جیو ہماری جاتی ہے مانو درم ہمارا ہندو مسلم سکھ حیثائی کوئی دھرم نہیں ہے نیارہ تو کیا بتاتے ہیں کہ کمل تمہارا مد دا اس لیے تم سچائی کو پکڑ نہیں پاتے پرماتما نے مسلمانوں کو بھی سمجھایا ہے کبیر صاحب جی نے کیا کہا ہے کہ وہی محمد وہی مہادیب اور وہی آدم وہی برمہ داس گریب دوسرا کون ہے دیکھ اپنے گھر میں حضرت محمد جو ہے بھگوان سنکر کے لوگ سے آیا ہوا ایک پنی آتمہ پرانی تھا سورگ کے ان کا گھن تھا وہاں سے اس کی جب سماپت ہو جاتا پون جی پونوں کا پھر اس کو ایک منوس جنم پرچیور ملتا ہے اور وہاں آ کر کے پھر ان کو حریصتوں نے آ کر کے گیان دیا پھر کہتے ہیں وہی محمد وہی مہادیب اور وہی آدم وہی برمہ اور آدم جی جو آئے تھے وہ برمہ کے لوگ سے آئے ہوئے پون پرانی تھے کہتے ہیں تم اگر دیکھنا چاہو تو اپنے کمل کھولو ان میں دیکھو پھر پتا لگ جا تھرہ جنجھ ٹیمیٹ جیا یہ آدم جو ہے وہی برمہ کے لوگ سے آیا ہوا تھا اور یہاں اپنے کمائی جو اس نے کیوا برباد کری اور پھر پتر لوگ میں پہنچ گیا وہاں براجمان ہے تو کیا بتاتے ہیں تین بید نا جائنیاں دھرکا سب ایک چام تن بھرکا تن دھرکا گیان نہیں پورن گیان نہیں ہے یہ سب کا ایک دیسہ شریر ایک بھرکا ہے اوپر تن کور سا کپڑے کا کپڑا ڈال رہا ہے تمہارے اوپر چولا تین گیان نہ پایا گرو کا اس میں کون ہندو کو ترکا کبیر صاحب کہتے ہیں گرو بن کا ہن پایا گیان نہ جو تھو تھا وہ چھڑے موڈ کسانہ گرو بن بید پڑھے جو پرانی سمجھے نہ سارے رہے اگیانی تو یہاں گریب داستی کہہ رہے ہیں تین گیان نہ پایا گرو کا جنہیں گرو نہیں ملیا تم نے یا میں کون ہندو کون ترکا ان میں کون ہندو کون ترک ہے ایک پرماتما کے بچے سارے تم یاد ایک دوسرے لاٹھی ٹھائیں کھڑے پرماتما کہتے ہیں کوئے کہہ مارا رام بڑا ہے کوئے کہہ مارا رام بڑا ہے کوئی کہہ خدای رہے کوئے کہہ عیسیٰ مسیحی بڑا ہے یہ باتا رہے لگائی رہے کوئے کہہ مارا رام بڑا ہے بینا گیان کے باتے بیٹھے اور پرماتما تھے ایک کہہ ہو بڑا نہ چھوٹا وہ یہ ہے جو کچھ ہے ستھ پورش پورن برم کبیر صاحب تم چھانو نیر اور کھیرا ہوگا گھر چوڑ ہدیرا کیا اڑ سٹ تیرتھ نائے دوارکا میں داگ دگائے جہاں رہتے انگن مینہ جن جیمر کو گھڑ دی ہی نیا تم کہتے ہو کہ سران کرن جاتے ہو تیرتھوں میں جاتے ہو دوارکا میں متھورا میں اور جگہ گو متی گو داوری کہتے ہیں ان تیرتھوں میں تم نان جاتے ہو اور وہاں پر مچھلیاں رہتی ہیں اور وہ نا پائر ہوئی ان تنجیمر پکڑ کے لے جار کاٹ دے انہ دو منٹ میں بتا تم سے پہلے تو وہ وہی نہ تھی تمہاری پر بھی لگن تھے پہلے بھی وہ جیوزنتوس میں تھے وہ تو آپ سے پہلے پائر ہو جانے چیئے تھے تو یہاں بتاتے ہیں تم چھانو نیر اور کھیرا ہوگا گھر چوڑ ہدیرا تم نیر کھیر کو یعنی دودھ پانی کو چھانو تتوے گیان کو پہچانو کونسی بقتی کرنی ہے کونسی نہیں کرنی ہے اور پھر آگے قدم بڑھاؤ اب ایسے کوئی در بھاگ رہا کوئی در بھاگ رہا ہے اب جیسے آنا ہے بروالہ اریانہ ایسار میں اور دلی سے کوئی جا رہا ہے مطھورا کو کوئی جا رہا ہے جہپور کو کوئی جا رہا میرٹ کو اور سب ہی کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں بروالہ جا رہے ہیں ارے بروالہ کا درستہ بھی نہ پکڑے دوں کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ ہم سبھی موکس چاہتے ہیں اور موکس مارک کسی کا بھی نہیں اس پر چھوی پر ہی ایک کس بر مانڈوانی کسی کے پاس تو پنیاتمو یہ باتیں پر تم بار کوئی سنتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ داس کے بارے میں کہ بڑا بھی مانی آدمی تو اب بھی مانی نہیں یہ داس گیان نہیں ہو گیا اور تتوہ گیان سے پریچیت ہو گیا اور جس کارن سے ڈھول کے ڈنگ کے پر کہتا ہے کہ اس پر چھوی پر کسی کے پاس موکس مارک نہیں وہ تو میرے سامنے آجاؤں اور بات کرو چلچا کرو سامنے ٹک اور کراؤ ایک چینل بک اور اونے لگ رہا سازنہ چینل پر سب چھوپے بیٹھے کوئی نہیں آگا آتا نہیں آگا جنتا تو سمجھدار ہے پتا لگے گا کہ کیوں چھوپے بیٹھے ہیں اتنا کچھ کہہ رہا ہے یہ داسر کوئی نہیں بولتا بہوید بھن اچاری یو جھوٹھا کھیل جواری ست نام گریب سہائی گٹنوں سے خابل آئی کہتے ہیں ایک ست نام گریب داس جی کہتے ہیں ایک ست نام ہی سچا سہارا ہے جیو کا انے تھا یہ من اس جیب کو دکھی کر رہا ہے برباد کر رہا ہے آج ہمارے رنگ سنت سماگم ہے رے کتھا کیرتن گاون دیاون بھوت سنے پر سنگ من کی کٹلتا چھوٹتنا ہی یومن بسے بزنگ دل دریا میں بہور پڑتے ہیں اوٹھت انت ترنگا ترکٹی مہل میں جاب سوڑے جانس بہثیں سمکھ گنگا کہا کہوں کہیں نہ جائیے مورت اچل بھی ہنگا عرص پیالے ستم دوالے کہا کو گھوٹو بھنگ کہا کہوں کچھ کہیں نہ جائی مورت اچل بھی ہنگ عرص پیالے ستم دوالے کہا کو گھوٹو بھنگ داس گریب مٹے سب جھگڑا وائ کرو ساد ست سنگ گریب داس مٹے سب جھگڑا کرو ساد ست سنگ اب کیا بتاتے ہیں بیڑ پوچھ کو پنڈیت پکڑے یہ بادو ندی بھی ہوں گا گریب داس وائبہ وزلڈوبیں جان نہیں ساد ست سنگ کیا بتاتے ہیں کبیر صاحب کہتے ہیں کہ کبیر اس سنسار کو سمجھاؤں کہ بار یہ پوچھ پکڑ کے بھیڑ کی اور اُترہ چاہوں ہاں پاہ رہے ہیں پنات موزب آپ اس تطور گان سے پریچیت ہو جاؤں گے کلیجے میں پوری چوٹ لگے گی آپ کے کہ کہاں چھپا تھا یہ امرت گان ہم پرماتما نے لکھا اپنی بانی میں کہ یہ بورا کے ستھان پہ رے ہی کھا رہے ہیں تطور گان کے ابھاؤں سے یہ کوری بکواز سنے لوگ ویگدند کتھا سنائی جاری ہیں بھولیات لوگ اب اس ایک سنٹینس کو پرماتما کے امروانی کو آپ کے سمکس سرلارت کرنے کے لیے بہت سارے پرمات اوپستیت کرنے پڑیں گے کیا بتا ہے کہ کبیر اس انسار نے سمجھاؤں کہ بار یہ پوچھ پکڑ رہے بھیڑ کی رو ترہ چاہوں ہیں پاہ رہے ہیں وہی بانی جو کیتے ہیں ان سے پرابت گریب داستی نے جو کہا تو اسی طرح بہاورت کہا ہے کہ بھیڑ پوچھ کو پندیت پکڑیں یہ بھادو ندی بھی ہنگا گریب داس ہوئے بھاؤ جلڑو میں جہاں نہیں ساتھ ستھنگا بھادوے کے اندر بہت زیادہ ورثہ ہوا کرتی ہے اور اتنی ورثہ ہو جاتی ہے کہ سبھی چھوٹی نالی ندی بہت بھرکے اومڑ کے اور پھلو ہو کے کناروں کے اوپر کے بھی بھائکے چلتی ہیں پرماتمہ کہتے ہیں یہ سنسار ساگر یہ سنسار سے پار ہونا سمجھ لو بھادوے کی ندی ہے اور اس سے پار ہونے کے لیے کسی گروہ نوی دی بتا رکھی ہے کہ بھیڑ کی پوچھ پکڑ لے یا تجھے پار کرے گی کوائٹ ایمپوسیبل بلکل اسمبھاؤ وہ کریائیں آپ کو دے رکھی ہیں یہ نقلی گروہوں نے جیسی رادہ سوامی دھن دن ست گروہ سچا سو دا سرسا والے جی گروہ دے والے یہ سارے پانچو نام کال کے جائیں اور بات کریں سس کھڑ جان کی بیڑ کی پوچھ پکڑ کے اور دریہ پار چھوٹ ہونا چاہتے ہیں اس کی ویدیہ دریہ پار ہونے کی ایک نوکہ ہو بڑیا ملا ہو اور پھر بہار سے بچاتا ہوا پر لے کنارے جا چھوڑے وہ تطوہ درسی سنت ہو ست نام روپی نوکہ ہو تو بہجل سے پار ہون میں کوئی دکت نہیں اور سچا گروہ ساتھ اس کا ملہ ہو کھے وٹیا ہو سورت نرت سینجینا وہ کیسے نظر آوے پٹن گھاٹ پرم پد پیڑی اتریں گے پر وینا پٹن گھاٹ پرم پد پیڑی سکل سرینا جنم جہوری کے گھر پایا پرک لال دور بھینا تین لوک کا راج دیا تو سرپتی کہا کمینا گروہ گمان دور کر بھوڑے یہ تو بات بھلینا آدینی کی را پکڑ لے ہوئے رہو سب سے ہینا بڑے بڑوں تو مول گوایا چھوٹے بھرے کرینا کام دے نوکایا کہ ماہی امرت دو کر پینا تن کے جوگی اور من کے بھوگی اندری نہیں کسینا سورت نرت دربار ہنسنی میلو نہیں دسینا جے سر جائے شرڈ نہیں دیجے یوپد عزر جرینا ستگر سار وستوبت لاوے اور پارس لوگ سینا درد بند درویس سمجھے مورک کہا کلینا جن کو کاندی دار جن کو تو دی دار کہا جو آتم برہ جرینا روم روم دوارہ دے ہی جیسے انگ پسینا ایسے ررنکار رٹ بورے اوہم سوہم سمرینا مان سروور کے جلدہاو یہ چھاڑو مکر مہینہ گریب داز برما بھی سنو خواسی کریں گریب داز کہ دینا اب کتنا کلیر کر دیا پرما اتمانے کہ یہ تو منتر ستنام بھائی اس کے وقتی بنا کتی سرینا سرے نہیں اس کا سمرینا اور کہتے ہیں اس ست پرس کے گھر پر یہ برما بھی سنو کریں چاکری نو کر گریب داز کہ دینا ہم نے کہا دی سچی بات گگن منڈل میں گومت ہے رنگ ہو ری ہو جہاں سویت دجا پھر رہی رام رنگ ہو ری ہو جہاں سویت دجا پھر رہی رام رنگ ہو ری ہو ست لوک میں عرص کر پر سویت گومت ہے جہاں ست گر کا دیرہ جیسے آپ نے رگوید منڈل نمبر نو سک چھنوے کے منتر اٹھارہ میں آپ کو دکھایا کہ وہ پرما اتمان اس تیسرے مقتی دھام ست لوک میں رہتا ہے اور وہاں ایک بہت سندر سفید گومت کے اندر گومت اس میں رہتا ہے بہت بڑے گومت میں رنگ ہو ری ہو جہاں سویت دجا پھر رہا رنگ ہو ری ہو اس کو پر سفید دجا پرما اتمان کا جنڈا پھرارہا ہے بدھی بانی سے اگم ہے رنگ ہو ری ہو سرت نرت جہاں لا ویرام رنگ ہو ری ہو اب چلے ہاں نیچے سے سب اس شریر کے بتانے لگے ہیں نابی کمل بیرما بھائے رنگ ہو ری ہو یہ سرجے وشنو مہے سے رام رنگ ہو ری ہو تیرگونا مایا بستری رنگ ہو ری ہو اور سکل پروے سے رام رنگ ہو ری ہو چند سورج پانی پون رنگ ہو ری ہو کچھ مچکور رام رنگ ہو ری ہو اوم منتر آدھی ہے رنگ ہو ری ہو یرچے سکل آرام رنگ ہو ری ہو تین گنن پر تکھت ہے رنگ ہو ری ہو پانچ تتاو پر کاس رام رنگ ہو ری ہو سورنرم نیجن دیوتا رنگ ہو ری ہو سیاو تری اور گوری رام رنگ ہو ری ہو لکس میں وشنو کے سنگ ہے رنگ ہو ری ہو کملہ پتی میں بور رام رنگ ہو ری ہو دانے انت اپار رام رنگ ہو ری ہو راکسس کا راسا کھوں رنگ ہو ری ہو رچے سکل پریوار رام رنگ ہو ری ہو گن گندرل جاننی گننی رنگ ہو ری ہو چاتر موڈ انت رام رنگ ہو ری ہو او مناد اگاد ہے رنگ ہو ری ہو اجب نوے لاکنت رام رنگ ہو ری ہو لکھ چوراسی جاتی ہے رنگ ہو ری ہو یہ چار کھان کے جیوے رام رنگ ہو ری ہو انڈر جے رج اود بودہ رنگ ہو ری ہو سویت کھانر چپیوے رام رنگ ہو ری ہو اب کیا بتا رہے ہیں گریبتہ صاحب جی کہ یہ سب ہی رام نام کی ہو ری یعنی بھگوان کو پانے کی ٹرائی کر رہے ہیں سیاوٹری برما وشنو کرسنجی شنکر بھگوان اور سبھی دیوتا یہ سبھی مالک کو چاہ رہے ہیں پر ان کو رستہ ٹھیک ملا نہیں آتم اور پرماتما رنگ ہو ری ہو ایک دے ہی میں دو رام رنگ ہو ری ہو ست گرو میں لا کرتا ہے رنگ ہو ری ہو چلو اگم پور دام رام رنگ ہو ری ہو دل کی اندر دیپ ہے رنگ ہو ری ہو وہ اگم بھومی اس تھان رام رنگ ہو ری ہو سن سروور ہنس من رنگ ہو ری ہو وہاں کھلے پھاگ بسند رام رنگ ہو ری ہو کہتے ہیں سن سروور میں یعنی اوپر سن سکھر میں ایک سروور ہے مان سروور ہے اور وہاں سبھی آتماؤں کا پتی وہ ایک دلہا یعنی ست پرس وہاں پرماتما ہے اس کے ساتھ ہم سب ہوری کھیلیں گے یعنی نقلی دلہوں کے ساتھ ہم ہوری کھیلتے ہیں بہت جنبیت گئے کیا بتاتے ہیں سون سروور انس من رنگ ہو ری ہو وہاں کھلے پھاگ بسند رام رنگ ہو ری ہو بیشنو سنکر سے کھلہ ہی رنگ ہو ری ہو یہ سرنر منی جن سند رام رنگ ہو ری ہو وہ دلہ صاحب ایک ہے رنگ ہو ری ہو یہ دلہن سنکھ اسنک رام رنگ ہو ری ہو گھاٹ باٹ ان کو پاوے نہیں رنگ ہو ری ہو وہ اوگت مارگ بنک رام رنگ ہو ری ہو اب کیا بتا رہے ہیں کہ سبھی یہ برما بھی سنو محیش اور سبھی اس پرماتما سے ہوری کھیلنے کے لیے پھر رہے ہیں ٹرائی کر رہے ہیں اور وہ دلہ ایک ہے ست پرس جس کو سبھیٹ کھوز رہے ہیں اور دلہن سنکھ اسنک رام رنگ ہو ری ہو وہ دلہ صاحب ایک رام رنگ ہو ری ہے یعنی اسی سے کھیلنے بات بنے گی اسی کی پراپتی کے لیے پریتن کرنے سے آپ کا جیون سفل ہوگا اس کا کہنے کا تاتھ بری ہو آپ کسی انے کے ساتھ ہوری کھیلتے ہو جیسے ایک تو یہاں کا جو توہار ہوری اس سے ملتا جلتا ایک ادھرن دے رہے ہیں کہ جیسے آپ جی اپنے پتی کے ساتھ ہوری کھیلتی ہیں یا کوئی اور ناتی سے کھیلتے ہیں کہتے ہیں کوئی تو برما جی کو اسٹمان کر اس کی پوزہ کر رہا ہے اس کے ہوری کھیل رہا ہے کوئی بھی سنو جی سے کھیل رہا ہے کوئی سنکر جی سے کھیل رہا ہے کوئی انومان جی سے کھیل رہا ہے کوئی سامجیت ہے اور کوئی بہرو بھوچ بتالوں سے کہتے ہیں تم ان سے ہوری کھیل رہے ہو اسے کوئی یوز نہیں وہ ایک ہے ہوری کھیلنے جو گا ست پرس اس سے کھیلو ہوری یہ نقلی ہولی اند گلہ کھیلتے ہیں بہت دن ہوگے یہ بھی ناس وانر تم بھی مرتوب و پرات ہو جاؤگے شریمت بھگوت گیتہ ادعائے نمبر چار کے سلوک نمبر پانچ اور نو میں گیتہ گیانداتا کہتا ہے ارجن تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں پھر گیتہ جیدائے نمبر دو کے سلوک بارہ میں کہا کہ ارجن تو یہ مت سمجھے کہ تو اور میں اور یہ سبھی راجہ پہلے نہ جنمے تھے یا آگے جنم نہیں ہوگا ارتھات تو اور میں اور یہ سبھی سینک پہلے بھی جنمے تھے آگے بھی جنم ہوگا دس میں جائے کہ دوسرے سلوک میں گیتہ میں کہا گیتہ گیانداتا نے کہ میری اتپتی کو نہ یہ دیوتا جانتے نہ رسی جانتے کیونکہ یہ مجھ سے اتپن ہوئے ہیں تو پتا کی اتپتی کو سنطان نہیں جان سکتی دادا جی بتا کرتا ہے تو اس کال کی اتپتی پرماتما کبیر پرمیشور جو سب کا بابا سب کا دادا سب کا جنک ہے اس نے آکے بتایا کہ اس کا بھی جنم ہوتا ہے تو یہ خود کہتا ہے اٹھار میدہ کے بیشنٹ میں سلوک میں کہا ارجن تو سروے بھاو سے اس کی سنمجہ اس پرمیشور کی سنمجہ اس کی کرپا سے تو پرمسانتی کو اور سناتن پرمدھام کو پراتھ ہوگا اب اس دلہ کی اکپر ست لوک میں ساکار پرمیشور کی گریب داستی آنکھوں دیکھا کیا بتا رہے ہیں سویت گمٹ شر سہیرا رنگ ہو ری ہو سفیت گمٹ شر پہ سہیرا جیسے دلہ کے سہیرے ہویا کریں مکٹ ہے مالک ہے سویت گمٹ شر سہیرا رنگ ہو ری ہو اور جل کہ کرن انترام رنگ ہو ری ہو سن سے لیلی سے لہے رنگ ہو ری ہو پاوناٹ کے پپیل رام رنگ ہو ری ہو کون جگت سے پائی یہ رنگ ہو ری ہو ست گروہ کے اپدے سے رام رنگ ہو ری ہو اب کہا کیسے اس کو پراپت کریں کون یگت سے کون سادنہ سے اس کو پاؤں ہیں کیا یکتی ہے اس کے پانے کی اتر بھی آپ ہی دے دیا کہ ست گروہ کہے اپدے سے رام رنگ ہو ری ہو کہ ست گروہ ملے اور پھر وہ آپ کو اپدے سے دے پنیاتموں یہ ابھی ماننا سمجھنا یہ تھارت گیان جاننا کہ اس پر ست گروہ نہیں اس داس کے دیکھتا اور ست گروہ بنا موقس نہیں اب ان جو ٹھے گروہ بھی ہیں اور یہ اپنے آپ کو ست گروہ بھی کہلاتے ہیں تو ست گروہ کہنے سے فیت لگانے سے ست گروہ نہیں ہوتے جیسے کبیر پرمیشور کہتے ہیں کھر نہ ہو کہ ہری کب ہو سنگھ کی خال اڑائیں جیدی گدے نے سیر کی خال اڑا دے وہ سیر نہیں بن سکتا سیر جیسا ضرور دکھائی دیتا ہے ایک کمار شرارتی سا تھا اس نے کیتا ایک سیر مریا پا گیا اس کی خال تار لی اپنے گدے پر ڈال دے اور کھیتوں میں چھوڑ دے کھیتوں میں رکھوالے رہتے تھے فسل کے وہ چاندنی رات میں انہوں نے دیکھا کہ بھائیو کون آگیا پہلی سے سوچا کوئی پسو آگیا چل لٹھ لے کر گئے اتنی دور سے دیکھا چاندنی میں شیر ہوا سارے انہوں نے ڈانک ٹھوک دی باگ گے گاؤں میں اب وہ چھکے کھا کے کھیتی اپنے شامن صبح صبح وقت سے کمار پھر آنکھ لے جائے سنے ایسے کئی دن بیٹ گئے بہت سا نقصان بھی ہو گیا تو وہ کہنڈ لگے اب گاؤں میں چرچا چلی آس پاس گاؤں میں بھی چرچا گئی کہ وہ ایک شیر آہر کھیتی گھڑا نقصان کرے اور تو ایک کمار نے سن لی اس نے سوچا بھائی شیر کھیتی تو نہیں کھا سکتا فسل تو کھاتا ہی نہیں ہو پھر وہ سمجھ گیا کوئی کمار کی جالسازی ہے اس نے کہا بھائیو شیر کو کی پچھانتا میں کروائے دوں گا تو گاؤں والے بولے وہ کیسے کہ میرے ساتھ چالو برکھ والے بولے ناو آئی رات کے سمجھ نہیں جاؤں اس نے ان کو سمجھا بجا کہ تم ورکسوں پر چٹ جائیے ہو اور میں بھی اتھرے ساتھ چٹ جاؤں گا کچھ لیلا کرنا چاہوں میری صحیح ہوگی جو چال پھائی وہ اپنے پانچ ارگدے آنکھ لے گیا اور وہ چھوٹ دیا فسلتے بار بنی میں تھوڑی سی دوری پہ اور وہ چٹ گئے ورکسوں پر اب اس کو بھی ڈاؤٹ ساگ دے سچمت سیر ہو تو تھوڑی سی دیر میں وہ سیر آگیا سب نوکو دیکھو آگیا وہ آگیا وہ کھان لگ رہا کھیتی فسل کھانے لگیا اب تھوڑی سی دیر میں وہ گدھے جو تھے انہوں نے بریس سور آپ نے لگے ہر ہر کر رہو تو ادھر سے وہ سیر کے بھی اٹھے کوکو کی وہ بھی لگیا وہاں سے ہچو ہچو گھتا اور وہاں کھال کھول اترگی پڑگی کیتا ہو اور بہی سارا ماغ کھڑیا ہو گیا تب ان کی مجھ سیر ودیس کو مارنے تر پیشان جیا کہ جو تھوڑی ساگی گدھائے ہیں نیچہ اترکا ہے نوولہ یو رہا تھا سیر وائی پھر وہ جس کو مار کا گدھا تھا اس کو پھر پنچائت نے دنڈ لگایا ویتنیا کے سوچی نہ لائے کتنا نقصان کر دیا تون لے لیتا تھوڑا وہ دوڑا اس کی دھتر ہے بوس لے لیتا ہمارے سے چارا تو کہنے کا بہو یہ ہے کہ گدھے اور سیر کا بولی دویرا پٹے گا ستگرو کا پتہ نقلی اور اصلی کا اس گیان سے پتا چلے گا یہ بولی ہے بولی سے پتا چلے گا کون ستگرو ہے کون ستگرو نہیں ہے کون نقلی ہے کون اصلی ہے اب کیا بتاتے ہیں کھینچری بھوچری چانچری رنگ ہو ری ہو کھینچری بھوچری چانچری رنگ ہو ری ہو اور اکل اگو چر جان رام رنگ ہو ری ہو اون منی گھر آسن کرو رنگ ہو ری ہو اوپاوے پد نروان رام رنگ ہو ری ہو دوہ دس دل میں پیٹھئے رنگ ہو ری ہو اوٹا ناب سموے رام رنگ ہو ری ہو تیر کٹی بھونڈ گنزار ہی رنگ ہو ری ہو اور سورن کل سکو بھے رنگ ہو ری ہو امرت دھارہ برسہ ہی رنگ ہو ری ہو یہ پیو سنت سوزان رام رنگ ہو ری ہو پھر کیا بتاتے ہیں نام کی سرور اے نہیں رنگ ہو ری ہو اوٹا مول اوچار رام رنگ ہو ری ہو کہتے ہیں کہ یہ چانچری بھونچری کھینچری ان منی ان سے مالک پرابتی نہیں ہے نام کی سرور ہے نہیں رنگ ہو ری ہو یعنی نام کی برابری کچھ نہیں کر سکتا نام سے جو لاب ہوگا نام کی سرور ہے نہیں رنگ ہو ری ہو اوٹا مول اوچار رام رنگ ہو ری ہو یعنی جس کے پاس وہ مول منتر ہے مول گیان ہے مول نام ہے اس سے لاب ہوگا پھر بتاتے ہیں کال کرم کا ناس کر رنگ ہو ری ہو اجپا جاپ جاپے رام رنگ ہو ری ہو اجپا سوانس او سوانسے پان اپانم بھیو رام رنگ ہو ری ہو تن من کی جاپے سرام رنگ ہو ری ہو سوانسہ سمرن کی جیے رنگ ہو ری ہو ایسے ہو پر ویسرام رنگ ہو ری ہو کہتے سوانسا سمرن کیجئے سوانس او سوانسے سمرن کیجئے ایسے پرویس ہوگا اس محل میں جہاں سب سکھیوں کا دلہ رہتا ہے سوانسا سمرن کیجئے رنگ ہوری ہو ایسے ہو پرویس رام رنگ ہوری ہو نام کی سرور ہے نہیں رنگ ہوری ہو ہوتا مول اچار رام رنگ ہوری ہو کال کرم کا ناس کرے رنگ ہوری ہو اجب پا جاپ جاپ انترام رنگ ہوری ہو اوم سوہ مناد بھرے رنگ ہوری ہو یہ پرکنوے لاکانترام رنگ ہوری ہو یہ ست نام بتایا ہے کہ اس سے اس نام کے دوارہ سوانس او سوانس کے سمرن جب پا جاپ سے اس ست لوک مجھا جائے گا من راجہ کھیلین چلیا رنگ ہوری ہو تیر بینی کے تیری رام رنگ ہوری ہو من راجہ کھیلین چلیا رنگ ہوری ہو پرپٹن کی سیل رام رنگ ہوری ہو پاوناٹ کے پپی ہل کے رنگ ہوری ہو یہ پندت لادن بیل رام رنگ ہوری ہو جاوہ محل کبیر کا رنگ ہوری ہو رائی نہ ٹھہراو رام رنگ ہوری ہو چار بید پندت پڑا رنگ ہوری ہو یہ بامن اکثر لیک رام رنگ ہوری ہو وہ اکھریام نہیں رنگ ہوری ہو وہ رہست لوکم رام رام رنگ ہوری ہو اس میں کیا بتا ہے کہ ان تم چاروں بیدوں میں وہ منتر نہیں ہے جس سے پرمات مامل ہے کبیر صاحب کہتے ہیں بید ہمارا بید ہے میں نا بیدن کے ماہیں اور جون بید سے میں ملوں یہ بید جانتے نہیں وہ بید کونسا ہے سکسم بید اس میں پرماتمہ کے پانے کا ودھان ست نام لکھا ہے کلیر ان بیدوں میں وہ ست نام نہیں ہے پرماتمہ کہتے ہیں سوہم سبت ہم زگ میں لائے اور سار سبت ہم نے پھر بھی گپ چھپائے کگج کلم کلے سے ہے رنگ ہوری ہو وہاں شاہی کا نہیں کامرام رنگ ہوری ہو تارنگ منتر لیہ جیے رنگ ہوری ہو تارنگ منتر پارکرنوالا منتر لے لے کونسا تارنگ منتر لیہ جیو رنگ ہوری ہو یو ست نام کا نادرام رنگ ہوری ہو وہ سکرت نام اچار ہے رنگ ہوری ہو وہ لیلا اغم اگاد رام رنگ ہوری ہو سوہم اوپر اور ہے رنگ ہوری ہو ست سکرت ایک نام رام رنگ ہوری ہو کہتے ہیں سوہم سے اوپر بھی ایک اور نام ہے جس سے موکس ہوگا اوپر سوہم مدہ رنگ ہوری ہو وہ مول منتر پاوے رام رنگ ہوری ہو کہتے ہیں منتروں سے بھی الگ وہ ایک اور سار نام ہے مول منتر ہے وہ نہیں ملاتے یہ بھی یوزلس ہے